محضرت صاحب پہلے آپ کی جانے باؤں گا اب جو بات کی جاری اور خصوصی طور پر کیونکہ یہ اہم فیصلہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست کے حوالے سے بھی اور ان کے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں جو فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے یا ان کے جو پارٹی کا نشان لیا گیا ہے وہ آپ کی اجامات درست سمجھتی ہے یا کیسے دیکھتی ہے دیکھیں ابھی آپ نے سارا اس کا بیکراؤنڈ بتایا ہے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو میرے خلے لیول پلائنگ فیلڈ بالکل ساری پارٹیز کے ساتھ اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی پاکستان مسلم ڈیق نون اور اب تحریک انصاف اس پروسس سے اگر گزر رہی ہے پھر ساری پارٹیز نے اس کو فیس کیا ہے تو لیول پلائنگ فیلڈ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ان کے جو اپنے جو ہیں جو ان کے انتخابات تھے اس پر چیلنج ہوئے اور اس چیلنج کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کے انتخابات کو کال ادم قرار دے دیا اور پھر ان سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا اس میں ان کے پاس ابھی ہے مارجن کے وہ جی تیرہ طریقہ ان کے پاس ہے خائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اور دیکھیں کیا بنتا ہے اور اس میں خلا تو بہت ہے ان کے انتخابات کے طریقہ ایکار میں کیونکہ ان کے اپنے دیئے ہوئے کونسیچوشن کے مطابق وہ نہیں ہوئے اور وہ جو ہے یک طرفہ ہوئے اور پھر وہ چیلنج بھی ہو گئے پارٹی کے بانی روکن کی طرف سے تو بہرحال ان کے معاملات جو ہے وہ ابھی تیہ ہو رہے ہیں لیکن رلیف بھی مل رہے ہیں انہیں ساتھ ساتھ جیسے سائیفر کیس میں آپ نے دیکھا پھر توشہ خانہ کیس میں بھی ان کی سزا کال ادم ہوئی تو بات یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے یہ ہے کہ وہ جو ہے کیونکہ ان کی حرکات و سکنات ان چار سالوں میں اور سپیشلی جب انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو چلنا ہی نہیں دینا اور ہم نے جمہوریت کو ڈی ریل کرنا ہے اور اسمبلیوں کو دھوڑنا ہے اور اسمبلی ہالز کے اندر کسی کو آئیت ہو زوابت کو جو ہے ان کی دھجیاں اڑائی گئیں اور خواہ وہ نو کانفیڈنس کی مووو ہو پنجاب اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں دیکھیں جس طرح ان کے جو ہے وہ جس طرح وہاں پر کسی بھی رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا گیا تو یہ سارا کچھ تو نوشہ دیوار تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہونا ہی تھا انہوں نے یہ بھگتنا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو ہیں جو معاملات آپ کیا سمجھتے ہیں جو نو مئی کا والے واقعہ تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے اس کے حوالے سے تو ریاست کی ایک اپنی پالیسی ہے لیکن اس کے بعد جو باقی دیگر پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈران ہیں اور خصوصی طور پر پاکستان طریقہ انصاف ایک سیاسی طور پر ایک سیاسی جماعت ہے تو اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اس کو بھی ایک سا موقع ملنا چاہیے کہ وہ عوام کے پاس آئے اور ان سے ان کا حق جانے یا ان کی رائے جانے بلکل لیکن وہ ایک جو ہے وہ اسی پروسیس میں سے گزر رہے ہیں کہ وہ ایک لرننگ کے عمل سے گزر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے فیوریٹ تھے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح پلیٹ میں رکھ کے ملتی ہے تو جب سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے مل رہا ہو تو پھر آپ جو ہے وہ رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا چھوڑ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ہے سارا پروسیس جب ہوگا تو پارٹی میں میجوریٹی بھی آئے گی اور ان کو جو ہے اسے سیکھنا بھی چاہیے کہ اس عمل سے ساری پارٹیز گزری ہیں تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور اللہ کرے کہ یہ انتخابات میں جو ہے وہ لوگ برپور حصہ لیں اور ابھی تک تو بڑا جوش و خروش ہے ابھی ہم نے ٹکٹ جمع کروائی ہے تو بشمار لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے جوائن کیا ہے اور جو ہے اسی طرح کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کا اٹھارہ کے الیکشن میں تھا تو میرا خیال ہے سارا محول ویسے ہی بن جائے گا اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ منت کی جان کو پہنچے گی ٹھیک ہے امید ہے